ایک دن میں اور تانیا گھر آئے تو گھر کے باہر گلی میں ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی محلے کے بچے گاڑی کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے میں اور تانیا گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ایک جوان سال عورت کو بیٹھے دیکھا وہ امی کے قدموں میں بیٹھی رو رہی تھی جبکہ اس نے اپنے سر کی چادر بھی زمین پر رکھی ہوئی تھی ہمیں دیکھ کر وہ ہماری جاننے متوجہ ہو گئی اور ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی امی نے ہم دونوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا ہم دونوں اپنے کمرے کی طرف پڑھ گئے جاتے جاتے میں نے ایک کوچڑتی سی نگاہ اس عورت کے سراپے پر ڈالی تو میں علچ کر رہ گئی اس کے میک اپ اور لباس سے لگتا تھا کہ وہ کسی اچھے خاصے امیر کھرانے سے تعلق رکھتی ہے پھر نہ جانے کیوں وہ امی کے قدموں میں بیٹھی تھی اس کے علاوہ بھی انسان کی کئی مجبوریاں ہوتی ہوں گی بہرحل مجھے بڑا تجسس ہوا یہی حالت تانیہ کی تھی اور ہاں تانیہ کے بارے میں تو میں آپ کو بتانا بھولی گئی تانیہ میری بچپن کی سہیلی تھی اس کے گھر کے مالی حالات اچھے نہیں تھے مگر میری دوستی نے اس کی مالی فکریں حل کر دی تھی میں نے اس کی ہر ممکن مالی مدد کی تھی وہ میرے گھر آ کر امتحانات کی تیاری بھی کرتی تھی اور پھر رات گئے تک اپنے گھر واپس جاتی تھی تانیہ اگرچہ میری بہن نہیں تھی مگر سبی کو لگتا تھا کہ وہ میری بہن ہے ماشاءاللہ ہم دونوں میں بہت دوستی تھی خیر اس دن تانیہ جلدی گھر واپس چلے گئی شاید اسے ہمارے مہمانوں کے آنے کا احساس تھا حالانکہ ان مہمانوں کو میں بھی نہیں جانتی تھی اس کے جانے کے بعد میں نے امی سے پوچھا امی وہ عورت کون تھی کیا کہہ رہی تھی اس محلے میں تو میں نے اس عورت کو کبھی نہیں دیکھا اور پھر اتنی بڑی کاری میں نے حیرت سے دھیدے پاڑ کر امی کو دیکھا تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گئیں پھر جیسے کچھ کہتے کہتے رک گئیں چھوڑو بیٹا یہ تمہارے کام کی باتیں نہیں ہیں نہیں نا امی مجھے بتائیں آخر وہ عورت رو کیوں رہی تھی خیر امی نے تو باوجود میرے اسرار کے مجھے کچھ بھی نہ بتایا تھان لی کے آج تو جان کر ہی رہوں گی رات کو ابو آئے تو امی سیدھا ان کے کمرے میں کہیں تھوڑی سی بات چیت کے بعد وہ ابو سے مخاطب ہوئیں اندلیب کے ابو آج تو غزب ہو گیا دوپہر کو ایک انجان عورت ہمارے گھر آئی تھی کہہ رہی تھی بڑی دور سے آئیں ہوں میرا بیٹا یہی رہتا ہے کسی کمپنی میں کام کرتا ہے کہہ کر گئی ہے کہ اس کا بیٹا اپنی اندلیب سے شادی کرنا چاہتا ہے کہتا ہے کہ اگر ہم نے اسے شادی نہ کروائی تو خودکشی کر لے کا آہ جی وہ تو میرے پاؤں میں پڑ گئی میں نے اسے دو دن کی محلت مانگی کہ آپ سے مشفرہ کر لوں میں دروازے کے باہر کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی تھی مجھے حیرت کا ایک جھٹکہ لگا اور میرا دل دھڑکنا بھول گیا کیا میں اتنی خوبصورت ہوں کہ اتنے امیر کھرانے کا چشم و چراغ میرے لیے جان دینے کی باتیں کر رہا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی آخر کون ہے وہ دشمنے جان میں سوچتے سوچتے خود میں ہی علج پڑی دل نے اسے دیکھنے کی خواہش کی اگلے دن میں بے تابی سے تانیا کا انتظار کر رہی تھی کہ اسے رات والی بات بتاؤں گی لیکن صبح کے وقت ہمیں کالج سے دیر ہو رہی تھی تو میں تانیا کو بتا ہی نہ سکی واپسی پر ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے ہم دونوں کو ہی حواظ پاختہ کر دیا ہوا یوں کہ ایک لڑکا جو کافی دنوں سے پیدل ہمارا پیچھا کر رہا تھا اس دن گاڑی میں ہمارے پاس آ کر رکھ گیا اس نے سختی سے ہمیں کہا کہ ہم اس کی کار میں بیٹھ جائیں لیکن ظاہر ہے کہ کوئی پاغل تھوڑی تھی ہم کہ ایک اجنبی کے ساتھ بیٹھ جاتی اب لڑکے نے کار کی رفتار اہستہ کر دی اور ہمارے ساتھ ساتھی چلنے لگا سڑک ویران تھی ہم دونوں کو بہت ڈر لگ رہا تھا میرا تو دل سینے سے جیسے باہر آنے لگا تھا یہی حالت تانیا کی بھی تھی اب ہم راستے سے ذرا ہٹ کر چلنے لگے تاکہ اس کی گاڑی سے ذرا دور ہو جائیں اس نے یہ محسوس کرتے ہوئے چہرہ گاڑی سے باہر نکال کر تنزیہ انداز میں ہمیں دیکھا اور پھر فاتحانہ مسکور ہٹ سجائے آگے بڑھ گیا ہم دونوں ایک دوسرے کا مو دیکھتے رہ گئے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہم لوگ گھر آ گئے گھر آ کر میں نے امی سے اس بات کا بلکل ذکر نہیں کیا کہ کہیں وہ ہمارا کالج آنا جانا ہی بند نہ کر دیں ہمارے گھر آنے کا محول محس بھی تھا اور کسی کو بھی ہمارے گھر آنے کی اجازت نہیں تھی خاندان کے کزن وغیرہ سے تو ملنا جلنا دور کی بات تھی وہ ہم سے یا ہم ان سے سلام بھی نہیں کرتے تھے پھر تو یہ سلسلہ چل پڑا وہ نوجوان کبھی کالج کے باہر کھڑا ہوتا تو کبھی راستے میں ہمارا انتظار کرتا اب ہم لوگوں کو بھی اس کی عادت سی ہو گئی تھی ویسے بھی نہ جانے کیوں اب مجھے اس کی مسکراہت بھلی لگنے لگی تھی وہ مسکراتا تو لگتا تھا کہ مجھے بھی مسکرانا چاہیے مگر میں اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہ رکھتی کہ وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے حالانکہ یہ الگ بات تھی کہ وہ میرے خیالوں میں چھا گیا تھا دن رات اس کا چہرہ میرے من میں رہتا رات کو میں اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے سو جاتی تھی مگر دل اسے کھونے سے ڈرتا تھا کیونکہ گھر میں میرے رشتے کی باتیں ہو رہی تھیں بظاہر میرے امی ابو مجھ سے یہ بات چھپا رہے تھے لیکن ان کے رویے سے لگتا تھا کہ وہ مجھے بیانے کی تیاری کر رہے ہیں امی نے تو مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا ابو بھی بار بار میری فرمائشیں نوٹ کرتے اور پھر جو مو سے نکالتی وہ لے آتے میں خوب جانتی تھی کہ یہ سب کس لیے ہو رہا ہے پھر آخر ایک دن وہی ہوا جس کا مجھے ڈرت تھا امی نے مجھے اپنے کمرے میں بھلایا ایک لمبی تمہید باندھی اور پھر مجھ سے اس رشتے کا ذکر کر کے میری رضا مندی پوچھی میں امی کو کیا جواب دیتی میری تو کوئی پسند نہیں تھی اس اجنبی کا میں کیا بتاتی امی سے کیا کہتی کہ مجھے گاڑی والا وہ اجنبی پسند ہے جس کی مسکرہت کی میں دیوانی ہوں اپنا سر جھکا کر رہ گئی دل میں عجیبی معاملات چل رہے تھے سوچ رہی تھی کہ کاش اس اجنبی کا کوئی اتا پتا ہوتا تو اس سے ایک بار بات کر کے دیکھتی مگر وہ بھی عجیب ہی رو تھا نہ بات کرتا اور نہ ہی کوئی نمبر وغیرہ دینے کی کوشش کرتا بس دور سے دیکھ کر مسکراتا رہتا بلاخر مجھے امی ابو کے فیصلے کو ماننا پڑا امی ابو نے میری آخری پیپر والے دن میری شادی کی تاریخ رکھ دی لڑکے والوں کو شادی کی ذرہ جلدی تھی واجد کی امی نے امریکہ جانا تھا اور وہ شادی میں شرکت کے بغیر جانا نہیں چاہتی تھی امی دلی دل میں اداس بھی تھی دل چاہتا تھا کہ کوئی موجزہ ہو جائے اور یہ رشتہ ختم ہو جائے اس نوجوان کی روش میں تو کوئی فرق نہ آیا صبح شام آتے جاتے مجھے دیکھ کر مسکراتا اب میں اس کی مسکرات دیکھ کر کبھی کبھی اداس ہو جاتی تھی میں جانتی تھی میں زیادہ دن اسے نہیں دیکھ سکوں گی جی چاہتا تھا وہ مسکراتا رہے اور میں اسے دیکھتی جاؤں مگر اب کیا فائدہ میں کسی اور سے منصوب کر دی گئی تھی خیر مہینے کے بعد میری شادی ہو گئی مجھے واجد کے ساتھ رخصت کر دیا گیا میرے لیے واجد ایک اندیکھا انسان تھا مجھے دکھ بھی تھا کہ جس شخص کو میں نے چاہا وہ مجھے نہ ملا اور جب مجھے چاہتا ہے میں نے اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا شاید دیکھا ہوتا تو گاڑی والے نوجوان کو دل نہ دیتی لیکن اب میں نے تہہیہ کر لیا کہ اپنی نئی زندگی کو سچے دل سے نبھاؤں گی میں لال جوڑے پہنے خوشبو میں مہکے کمرے میں بیٹھی تھی میری سماتے واجد کے قدموں کی آہٹ پر لگی ہوئی تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں آئے تو میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں حالانکہ میری یہ شادی میری پسند کی تو نہیں تھی مگر پھر بھی گبراہت لازمی تھی واجد نے میرا گھنگٹ پلٹا ہماری نگائیں چار ہوئیں تو ہم دونوں اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئے میری تو خوشی کی انتہانہ رہی واجد وہی انسان تھا جو کالج میں میرا پیچھا کرتا تھا میں نے بھی اسے ہی چاہا تھا اسی سے محبت کی تھی مگر مجھے دیکھ کر واجد کے چہرے کا رنگ زد پڑ گیا شاید اسے خوشی نہیں ہوئی تھی اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ میرے دل میں کچھ کھٹکاسا ہوا میرا گھنگٹ اس نے واپس رکھ دیا اور بچوں کی طرح زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی مرد کو روتے ہوئے دیکھا تھا مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ کیا میں اتنی بدصورت ہوں وہ مجھے دیکھ کر رو پڑا میں اپنے ہی خیالوں میں الجی ہوئی تھی کہ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکل گیا میرے دل میں در یہ تھا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا تقریباً بیس منٹ کے بعد وہ واپس آیا اس کے چہرے پر شمال سے جنوب تک مسکرات پھیلی ہوئی تھی مجھے اب اور حیرت ہوئی کہ یہ تو شاید کوئی نفسیاتی مریض ہے جو ایک پل میں ہنستا ہے اور تھوڑی دیر بعد رونے لگتا ہے اب وہ یوں لگ رہا تھا جیسے ہمارے بیچ کچھ ہوا ہی نہ ہو اس نے مسکراتے ہوئے مجھے دودھ کا گلاس پیش کیا اس کی مسکرہت میں کچھ ایسا تھا کہ مجھے کالج والے دنوں کی یاد آگئی میں نے دودھ کا گلاس غٹا غٹ پی لیا حالانکہ مجھے دودھ پسند نہیں تھا تھوڑی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے اور پھر مجھے گہری نید آگئی اور میں سو گئی صبح اٹھی تو میں بہت فریش محسوس کر رہی تھی خلاف توقع واجت نے میرے لیے ناشتہ بنایا وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی والدہ گھر میں نہیں ہے کیونکہ وہ بیرون ملک ہی رہتے ہیں اور ایک تنظیم سے وبستہ ہیں سو اس نے خود ہی میرے لیے ناشتہ بنایا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری نئی نویلی دھولن کچن میں جائے اس کے بقول وہ بہت امیر خاندان کا چشم و چراغ تھا امی ابا نے اس کی شرافت اور بینیازی دیکھ کر چان پٹک بھی نہیں کی تھی مگر مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا تھا گھر یوں تھا جیسے کبھی کسی انسان نے یہاں قدم ہی نہ رکھا ہو استعمال کی ہر چیز رنگ برنگی تھی اور گھر میں صفائی بھی خاص نہیں تھی زنانہ کپڑے تو دور کی بعد سابون اور شیمپو بھی واش روم میں نہیں تھا برحل میں اپنے اس پر اسرار اور محبوب شوہر کے ساتھ بھی خوش تھی کیونکہ وہ میرا من چاہا شخص تھا مجھے اور کیا چاہیے تھا میں اس کی ایک چھلک دیکھنے کو ترستی تھی اب صبح شام میری نگاہوں کی سامنے رہتا تھا لیکن اب ایک عجیب سی بات ہونے لگی تھی واجت روز کبھی مجھے سونے سے پہلے جوس دیتا اور کبھی دودھ کا گلاس دے دیتا اور میں ایسے بھی ہوش ہو جاتی جیسے میں نے کوئی نشہ پی لیا ہو آہستہ آہستہ مجھے اس کے بنائے ہوئے جوس کی عادت ہو گئی وہ میرے سامنے ہی بناتا تھا کوئی شک والی بات نہیں تھی خیر مجھے تو نیند سے مطلب تھا جب نیند آ جاتی اور میں سو جاتی کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا واجت نے میری زندگی میں پیار کی برسات کر دی میں ابھی خوشی سے نحال تھی ہم دونوں کی میں تصویریں بناتی اور پھر اپنی سہیلیوں کو ورڈ سیپ پر بھیج دیتی میں نے اپنی ساری سہیلیوں کو شادی کی تصویریں بھی بھیجیں کیونکہ ان میں سے زیادہ تر سہیلیا میری شادی میں نہیں آئی تھی اور سبا کو تو اگلے دن بھی بے پر تھا سو وہ بلکل ذرا سی دیر کے لیے آئی تھی دراصل شادی اجلت میں ہوئی تھی کیونکہ واجت کی امی کو واپس امریکہ جانا تھا برحال کچھ بھی تھا میں اپنی شادی سے خوش تھی بس ایک بات مجھے تنگ کر رہی تھی جب میں صبح جاگتی تو میرا فون میرے پاس ہونے کی بجائے کبھی کچن سے ملتا اور کبھی ٹیبل پر پڑا ہوتا اور فون کی بیٹری بھی اکثر ڈاؤن ہوتی تھی مجھے اٹھ کر فون چارج کرنا پڑتا اس کے علاوہ میری زیادہ تر سہیلیوں کی چیٹ ڈلیڈ ہوئی ہوتی میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا میہ بیوی کے درمیان اعتبار نہ ہو تو وہ رشتہ کس کام کا میں نے اپنی شوہر کو اس بات سے آگا نہیں کیا وہ بھی مجھ پر یقین کرتے تھے اور مجھے تو ان پر انتھا بھروسہ تھا ایک دن میں صبح جاگی تو مجھے سبا کا میسیج آیا ہوا تھا اس نے کہا تھا کہ اب بس بھی کرو تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے مجھے کبھی دیکھا ہی نہ ہو مجھے بڑا عجیب لگا میں نے دوبارہ میسیج کیا کیا مطلب سبا تھوڑی دیر بعد ہی اس کا جواب آ گیا ارے مطلب یہ کہ میں روز تمہیں تصویریں بھیجتی ہوں اور تم ہو کے روزانہ مجھ سے نئی تصویریں مانگتی ہو اتنا ہی پیار ہے تو آ کر مل جاؤنا مجھ سے روز روز تصویریں کیوں مانگتی ہو وہ بھی رات کی اس وقت جب سب سو چکی ہوتے ہیں ارے مانا کہ تمہیں مجھ سے بہت پیار ہے مگر اب تمہیں مجھ سے نہیں بلکہ اپنے شوہر سے دل لگانا چاہیے سبا کا کھل کھلاتا ہوا وائس میسیج مجھے حیران کر گیا میں تو سبا سے کوئی تصویریں نہیں مانگتی تھی پھر میرے شوہر کو کیا پڑی تھی کہ میری سہیلیوں سے بات کر کے ان سے تصویریں مانگتا مجھے یہ بات بہت بری لگی آج میں نے دل میں ٹھان لی کہ ایک بار واجد گھر آ جائیں تو میں اس کی خوب کلاس لوں گی اور پوچھوں گی کہ آخر تمہیں کیا پڑی تھی جو میری سہیلیوں کو میسیج کر کے ان سے تصویریں مانگ رہے تھے پھر سوچا پہلے جا کر سبا سے ملنا ہوں میں نے جلدی جلدی سارے گھر کے کام نپٹائے اور تقریباً بارہ بجے گھر سے نکل گئی واجد ویسے بھی رات کو لیٹ آتے تھے سو مجھے فکر نہیں تھی رات کا کھانا ویسے بھی میں نے گھر آ کر ہی پکانا تھا خیر میں سبا کے گھر گئی تو وہ وہاں نہیں تھی میں نے اس کی امی سے پوچھا تو بولی ارے بیٹا وہ تو صبح سے تمہارے گھر گئی ہے میں تو سمجھی تھی کہ تم کوئی چیز لینے آئی ہو آنٹی نے کہا تو مجھے سخت حیرت ہوئی میں اُلٹے قدموں اپنے گھر واپس لوٹی گھر پہنچ کر دیکھا تو سبا وہاں نہیں تھی میں دوبارہ آنٹی کے گھر گئی اور ان سے کہا آنٹی آپ کیا بات کر رہی ہیں سبا تو میرے گھر نہیں ہے اور نہ ہی وہ صبح آئی تھی میں نے کہا تو آنٹی کا رنگ اڑ گیا پورے گھر میں کہرام مجھ گیا سبا صبح سے غائب تھی اور کسی کو پتا تک نہیں تھا شام کو واجد بھی جلد گھر آ گئے میری پریشانی جان کر وہ بھی پریشان ہوئے مگر نہ جانے کیوں مجھے شک ہوا کہ دل ہی دل میں وہ میری پریشانی پر خوش ہو رہے ہیں وہ سارا دن میری پریشانی میں کٹ گیا پولس میں بھی اطلاع کی گئی مگر کوئی جواب نہیں ملا اگلے دن واجد نے کہا کہ مجھے کام سے دوسرے شہر جانا ہے اور اس شہر کے یہ حالات ہیں کہ دن دھیارے لڑکیاں غائب ہو جاتی ہیں میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتا تو تمہیں میرے ساتھ ہی چلنا ہوگا مجھے مجبورن واجد کی بات ماننا پڑی کیونکہ ان کی بات سے انکار کی صورت میں میں گھر میں اکیلی رہ جاتی امی کو بھی میں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی دوبیر کے بارہ بجے بس میں بیٹھ کر ہم لوگ لاہور شہر کے لیے روانہ ہو گئے لاہور پہنچ کر وہ مجھے ایک گھر لے گئے یہ گھر بہت بڑا اور عجیب سا تھا سب دروازوں پر تالے پڑے ہوئے تھے واجد مجھے ایک کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے جہاں بیٹھ پر ایک عورت پڑی تھی جبکہ اس کی دبی دبی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں میں نے اس کے مو سے چادر ہٹا کر دیکھا تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی وہ سبا تھی جو گھر سے تین دن سے غائب تھی سبا مجھ سے لپٹ کر رونے لگی اس نے بتایا کہ واجد نے اسے یہاں تین دن سے قید کر رکھا تھا اور اب وہ اسے طرح طرح کی دھمکیاں دے رہا تھا وہ اس سے نکاہ کو مجبور کر رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد واجد واپس آ گیا اس کے چہرے پر شرمندگی نہیں بلکہ اتمنان ہی اتمنان تھا اس نے مجھے کھولتے ہوئے کہا پسند تو مجھے سبا تھی تم نہ جانے کیسے میری دھولن بن گئی اب اسے کہو کہ مجھ سے نکاہ کر لے ورنہ میں اس کی بھی جان لے لوں گا اور خود کو بھی ختم کر ڈالوں گا انہوں نے جنونی انداز میں کہا تو ہم دونوں ڈر گئیں یا خدایا کتنی بڑی بھول ہو گئی تھی ہمارے ماں باپ سے میرے سپنوں کا منار تو ایک پل میں زمین بوس ہو گیا اب سمجھ میں آئی کہ میرے شوہر موصوف رات کو میرے فون پر کیا کرتے تھے اب سب کچھ سر کے اوپر سے گزر چکا تھا یہ تو میرے ماں باپ کی غلطی تھی جنہوں نے بینہ چانبین کے ہی میرا رشتہ کر دیا صرف لڑکے کی امارت دیکھی جبکہ شادی کے لیے حسب نزد دیکھنا چاہیے تھا خدا جانے وہ عورت کون تھی جو واجد کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئی تھی شاید واجد نے ہمارا پیچھا کیا تھا سبہ میرے ہی گھر میں رہتی تھی جب ہی اسے غلط فہمی ہوئی تھی اس نے میرا رشتہ مانگا اور پھر سوہاگ رات والے دن جب مجھے دھولن بنا دیکھا تو تب معلوم ہوا کہ میں سبہ نہیں بلکہ کوئی اور لڑکی ہوں سبہ سے میرے شوہر کی محبت دیوانگی کی حد تک تھی میں نے آج تک کسی شخص کو محبت میں اتنا پاغل نہیں دیکھا جتنا واجد میری سہلی کے لیے تھا میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا جی چاہتا تھا کہ اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتا دو مکر اس صورت میں بھی ان کے کمزور دلوں کو ہی جھڑکا لگتا وہ مایوس ہوتے اور کیا پتہ زندگی سے مو موڑ لیتے دن رات واجد سبہ کو مجبور کرتا رہا کہ سبہ اس سے نکاح کر لے ورنہ یا تو وہ اپنی جان دے دے گا یا اس کی لے لے گا بلاخر سبہ کو مجبوراً اس فیصلے کو ماننا ہی پڑا اس کی سوا میرے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا میں اپنی شوہر کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی واجد نقصان کرنے سے نہیں ڈرتا تھا اور نہ ہی اسے کسی چیز کے کھونے کا خوف تھا بلاخر ایک دن وہ آ گیا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا سبہ میری رضا سے میری سوطن بن گئی اور ہم ایک کی گھر میں رہنے لگے اس کے بعد حالات کیا ہوئے یہ ایک لمبی کہانی ہے ہمارے ماں باپ کو نارمل ہوتے ہوئے ایک عرصہ لگیا آج میں اور سبہ ایک کی گھر میں رہتے ہیں زندگی کے پندرہ سال بیٹھ گئے اب احساس ہوتا ہے کہ واجد اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا ہم اسے سمجھتے تھے وہ ہم دونوں کا دل سے خیال رکھتا حالانکہ اس کی محبت سبہ ہے میں نہیں ہوں مگر پھر بھی وہ کئی پڑے لکھوں اور کئی محبت کرنے والوں سے بہتر ہے مجھے اس نے کبھی دکھ نہیں دیا ہاں دل میں ایک عجیب سی کسک ہے جو شاید عمر بھر میرے دل میں رہے گی